بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحال ال اقدد ملسانی افقہ و قولی بات آگے بڑھاتے ہیں دوسرے قسم کے سوالات جو ڈیٹا سائنٹس پوچھتا ہے وہ ہیں ایکسپلورٹی انیلسس کے اس میں ہم ڈیٹا کو ایکسپلور کرتے ہیں اور اس کی ریلیشنشپ دیکھتے ہیں جو کہ اس سے پہلے میں معلوم نہیں ہوتی کوئی ویریبلز ہیں تو ان ویریبلز کی آپس میں ریلیشنشپ کیا ہے ان ویریبلز کی کیا ریلیشنشپ ہے آوٹپوٹ کے ساتھ ڈیٹا کے اندر ان کی آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے ان تمام چیز کو جو ہم دیکھتے ہیں اس کو ہم ایکسپلورٹی انیلسس کہتے ہیں it explore how different measures might be related to each other but do not confirm that relationship is causative یہ ہم آگے قوزیٹیو ریلیشنشپ میں اس کو آگے پڑھیں گے کیا چیز ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اگر آپ اس میں کو ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ایکفیکٹ بھی ہوا ہو اور ابھی اس کے مارکے ایکسامپلز دیکھتے ہیں کہ اس پوریس کو ریلیشن کیا ہوتی ہیں اور کو ریلیشن ڈیزن ایمپلائی قوزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے بھارال ایکسپلورٹی انیلسس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ڈسکور کر رہے ہوتے ہیں کنیکشنز اس میں ہم ہائپوٹیسیس فارمولیٹ کرتے ہیں اور تیتنے اس ہائپوٹیسیس کو کس طریقے سے ہم ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں مثال کی طور پر آپ کو ڈیٹا دے دیا جائے پاکستان بوڈی کاؤنٹ کا تو اب دیکھیں گے پاکستان میں کتنے سوسائر بممگ اٹیک ہوئے پاکستان میں کتنے ڈرون اٹیکس ہوئے ان اٹیکس کا کوئی تعلق آپس میں تھا یا نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ مور ڈرون اٹیکس ہو جائیں تو ہمارے پاس زیادہ سوسائر بممگ اٹیکس بھی ہو جائیں یا کہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تیرے کے دالیبان پاکستان لشکر جھنگوی کا کوئی بڑا لیڈر ریسٹ ہو جائے تو اس کے بعد عملے ہو جائیں یا پاکستان نے کسی بیٹل فیل کے اندر کچھ پروگریس کی آگئے تو اس کے جواب میں ریٹیلیشن کے اندر ہو جائے یا یا یو ایس کی نیٹا فورسز افغانستان پہ کوئی بمباری کیے یہ تمام چیزیں جو ہوں گی یہ ایکسپوریٹری انیلسیس کا حصہ ہوں گی اس میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے بہت زیادہ اسپوریس کوریلیشن کا اسپوریس کوریلیشن جس کو اسپوریس نیز بھی کہتے ہیں ریفرز تو ایک کنیکشن بیٹوین ٹو وریابلز بیٹوین ٹو وریابلز کنفونڈر جو ایستیٹکس میں ہم کہتے ہیں اس کو ایکسپین کرتا ہوں کیا چیز ہے it will initially appear to show that one variable directly affects another but that is not the case this misleading correlation is often caused by a third factor that is not apparent at the time of examination sometimes called a confounding factor اس میں آپ کے پاس time ہو مزید آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ضرور سچ کیجئے کہ false causality کیا ہوتی ہے اور spurious regression کیا ہوتی ہے ان دونوں terms کو آپ ضرور سچ کیجئے گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک جزیری میں بات کرتا ہوں کہ لوگوں کی ذہانت کا تعلق ان کے جوتے کے سائز کے ساتھ ہے اگر آپ کا جوتے کا سائز چار ہے تو آپ کم ذہین ہوں گے پانچ ہے تو زیادہ ذہین ہوں گے دس ہے تو آپ بہت زیادہ ذہین ہوں گے اب دیکھیں اگر آپ جہاں کے لوگوں سے ملتے ہیں ان کی جوتوں کے سائز کے ساتھ سے آپ دیکھیں گے کہ بڑے وہ بندے آپ کو صوفیس سے کیڈیڈ ملیں گے اور آپ کو یہ بات صحیح نظر آ رہی ہوگی لیکن یہ صحیح نہیں ہے اس میں جو confounding variable ہے تیسرا وہ age ہے ضرور بات ایک بچہ ہوتا ہے وہ بلکل نومولود بیٹا ہے بچہ ہے بھی پیدا ہوا ہے تو ضرور بات اس کے جوتے کا سائز کچھ بھی نہیں ہوگا اس کا zero ہوگا یا one ہوگا جب بچے کے عمر چار پانچ سال ہو جائے گی تو جوتے کا سائز دو ہو جائے گا دس سال کا بچے کے جوتے کا سائز تین یا چار ہوگا ایک چالیس سال کے بندے کے جوتے کا سائز تقریباً نو یا دس ہوگا depend کرتا ہے کہ وہ چھے فٹ کا ہے پانچ فٹ کا ہے اس کا قد کیا ہے تمام چیزیں کیا ہیں اب ظاہر باتیں آپ چالیس سال کے بندے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ زہانت ہوگی بجائے اس کے کہ آپ نومولود بچے سے بات کر رہے ہیں جو فیڈر پی رہا ہے یا اس بچے سے بات کر رہے ہیں جو پانچ سال کا ہے اور کیجی کلاس میں جا رہا ہے آپ پری گنڈر گارڈن میں جا رہا ہے اب اس زہانت کا جو تعلق ہے بسیکلی یہ تو اس کی انوائرمنٹ سے یہ تو اس کی ایج کے ساتھ ہے لیکن جوتے کا سائز بھی سائز بات ہے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے تو اس کو ہم کر سکتے ہیں تو اس کو ہم اس پوریس کوریلیشن بولیں گے کہ دو چیزوں کو جو کوریلیٹیٹ ہو تھے آپس میں نے ملا دیا ہے لیکن یہ کاؤز این ایفیکٹ نہیں ہے اور اس طرح کی اس پوریس کوریلیشن کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں ہر جگہ ملتی ہیں مثال کی طور پر آپ ریسنٹی پاکستان میں دیکھیں تو اسد عمر صاحب نے بیان دیا کہ ہمیں کوویٹ کے اندر لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے بکوز کوویٹ کے اندر تو پاکستان میں مہینے کے ساتھ سو بیس لوگ ہلاک ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر ٹریفک حادثات میں چار ہزار آٹھ سو لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں تو انہیں ٹریفک تو بند نہیں کر دی اب یہ ایپل اور ارنجز کو مکس کر رہے ہیں آپس میں ٹریفک کو مپریڈک کر سکتے ہیں ٹریفک میں بہت سارے سے کام کر سکتے ہیں جس کی مدد سے ایکسیڈنٹس کام ہو جائیں فوگ ہے تو آپ موٹر وے بند کر دیجئے آپ سپیڈ لیمٹ کو کریں آپ کوشش کریں لوگ ہیلمٹ پہنے آپ کوشش کریں کہ لوگ سیڈ بیلٹ باندے یہ تمام چیزیں ہیں جبکہ کووڈ میں ایسا نہیں ہے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جی آپ موٹر وے بند کر دیں تو کووڈ کا جو وائرس ہے وہ ادھر سے ادھر موو نہیں کرے گا لیکن ہمیں یہ بات پتا ہے کہ اگر لوگ نہیں ملیں گے لوگ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے سوشل ڈسٹرنسنگ ہوگی تو جو وائرس ہوا وہ زیادہ ٹریبل نہیں کر سکتا تو اس کو ہم اسپوریس کوریلیشن کہتے ہیں اور اس کا مثال آپ آئے دن اخبار میں ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہیں اگر آپ کو پتا ہو اسپوریس کوریلیشن کیا ہے کس طریقے سے غلط اسپوریس کوریلیشن کر رہے ہیں تو آپ ان تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے لیڈرز کو اپنے حضرات کو تمام لوگوں کو آپ کوسٹین کر سکتے ہیں کہ جی جاؤں بات کہنے اس کا کوئی اس سے اثر بن نہیں رہا کرنٹ ڈیفیسٹ ہمارا زیادہ ہوگا یا کم ہوگا تو اس سے ملکی معاشر پر اثر پڑے گا پاکستانیوں کے پاس اگر زیادہ مبادلہ زیادہ بھیجیں گے ریمیٹنس تو اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی انفلیشن کا تعلق اس سے یا اس سے یہ ساری کے ساری اسپوریس کوریلیشن ہیں جو صبح شام ہمارے ٹی وی چینلز ہمارے پولیٹیشنز ہمارے احباب بنا رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو منعون تسلیم کر رہے ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ ہم ان سے پوچھ سکیں کہ جس کی کوریلیشن کیا ہے اس کا کوریلیشن مطلب کوریلیشن کہاں سے ہوگی اور اب کس طریقے سے اس کو پروف کریں گے اگلے لیکچئر کے اندر میں آپ کو اسپوریس کوریلیشن کی کچھ اگزامپلز دوں گا جو بہت زیادہ فنی بھی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں میڈیا میں سٹیڈیز میں ہر جگہ نظر آتی ہیں اور بہت سے لوگ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں